بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ سے بات کریں گے گجر خان میں قائم غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی جس کا نام نیو میٹرو سٹی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے لیکن کسی نے یقین نہ کیا بعد ازا راولپنڈی ڈیولپنٹ اتھولٹی کی جانب سے یہ ایک اشتہار دیا گیا کہ جو نیو میٹرو سٹی گجر خان میں قائم کی جاری ہے وہ غیر قنونی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی بھی اپنے دعویٰ پہ قائم ہے کہ نیو میٹرو سٹی جہاں پہ بنائی جاری ہے وہ نالوں کے اوپر بنائی جاری ہے لیکن پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا روات ہو گیا گجر خان ہو گیا کون کون سے ایسے پٹواری ہیں جن غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی سے مستفید ہوئے کون کون سے ایسے پٹواری ہیں جن کے منشی اربو روپے کے اساساجات کے مالک نکلے اور کون کون سے آپ نے صرف ایک پپو پٹواری کا نام سنا ہوگا پپو پٹواری بھی اس وجہ سے مشہور ہو گیا تھا کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤز میں فلور آف دی ہاؤز اس کا ذکر آ گیا تھا جس کے بعد لوگوں نے پپو پٹواری کے متعلق کہا جی یہ ارب پتی ہے لیکن پٹواری تو ارب پتی ہیں ہی ہیں ان کے جو پرائیویٹ منشی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے پٹوار خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس سرکاری ریکارڈ ہیں نہ تو کمیشنر اور نہ ہی ڈپٹی کمیشنر اس طرف توجہ دے رہے ہیں بارہ دفعہ کمیشنر کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے پٹوار خانوں کو کہ کوئی بھی پٹواری اپنے ساتھ غیر قانونی منشی نہیں رکھے گا لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو بتائیں گے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے کہ روات اور گجر خان کے کون کون سے ایسے پٹواری ہیں جنہوں نے شملاتی زمین بیچی جنہوں نے زری زمین بیچی جنہوں نے وہ وہ زمینیں بیچی کہ جو انتقالات تھے کیسے کیے گئے کتنے پیسے وصول کیے گئے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیو میٹرو سٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ راولپنڈی پولیس نے نیو میٹرو سٹی کے جو مالک ہیں ملک بلال بشیر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملک ریاس کے نواز سے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے لہور میں چھاپے مارے گئے ہیں لیکن پولیس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی کیونکہ ملک بلال بشیر اور جو ان کے کنٹری ہیڈ ہیں بی ایس ای کے زراؤن مسعود وہ دونوں لہور میں چھپے ہوئے ہیں جبکہ جو محمد شرجیل اور عمر شہزاد ہیں وہ اسلامباد میں روپوش ہیں راولپنڈی پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہم نے وارن گرفتاری ان چاروں ملزمان کے لیے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ان چاروں ملزمان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ راولپنڈی ڈیولمنٹ اتھالٹی حکام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات میں خدشے کا اظہار کیا کہ یہ ابھی اربور پہ کما چکے ہیں اور یہ ہاؤزنگ سوسائٹی زمین سے بیس فٹ نیچی ہے کہ جیٹی روڈ بیس فٹ اوپر ہے اور جہاں پہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹی قائم کی جاری ہے بیس فٹ نیچی ہے اور یہاں پہ جب بھی بارش ہوگی تو پانی وہاں کے جو رہائشی لوگ ہوں گے ان کے گھروں میں داخل ہوگا راولپنڈی ڈیولمنٹ اتھالٹی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہمیں دو سو کنال ارازی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا ہے ریوینیو ڈیبارٹمنٹ نے وہ ارازی ابھی تک تصدیق نہیں کی کہ وہ کیا واقعی ملک بلال بشیر کے نام پہ بولتی ہے یا وہ ارازی کا مالک کوئی اور ہے کیونکہ جب سے راولپنڈی پولیس نے ان ملزمان کے خلاف ملک بلال بشیر کے خلاف زرون مسعود کے خلاف شرجیل اور عمر شہزاد کے خلاف بائیس جولائی کو مقدمہ درش کیا تھا اس کے بعد سے یہ چاروں ملزمان روپوش ہیں دو تو میں نے آپ کو بتا دیا لاہور فرار ہو چکے اور دو اسلام آباد میں ہیں پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے سائٹ آفیس ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ چھاپے مار رہے ہیں لیکن کوئی ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس قدر باثر ملزمان ہے کہ نہ ہی یہ لوگ زمانتے کروا رہے ہیں کیونکہ جب سے ایسسٹنٹ کمیشنر گجر خان غلام آباس کو ٹرانفسر کروایا گیا اس کے بعد یہ لوگ پولیس کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک بلال بشیر ہیں کیونکہ وہ نواز سے ہیں پراپریٹ آئیکون کے اور ایس اچو گجر خان ڈی ایس پی گجر خان کے تبادلے کے لیے بھی سرطور کوششیں کی جاری ہیں کہ جلد از جلد ان کا تبادلہ ہو اور یہ لوگ جو کیونکہ باثر ہیں غیر قنونی ہاؤزنگ سوائیٹی کے مالک ہیں اور یہ اس بات پہ بھی زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے جو پرچہ درج کیا ہے اس پرچے میں ان لوگوں کو بے گناہ قرار دیا جائے تا کہ یہ اسی طرح لوٹ مار کرتے رہیں کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں ان پٹواریوں کے ان کے منشیوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سی شملاتی زمین فروخت کی گی کتنے عوض میں فروخت کی گی کس پٹواری کے کس منشی کے گھر کون سی فائل پڑی ہے کہاں پہ نیجی ہاؤزنگ سوائیٹی کے کون سے آفیس میں بیٹھ کے وہاں پہ سرکاری کام کیا جاتا ہے یہ ساری چیز انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان تاہر نسیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ